سمسکر دوستوں ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے میری اس چینل پہ تو آج میں آپ کو ایک دوائی بتاؤں گا میڈیسین بتاؤں گا جس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو انگلیاں فول جاتی ہیں سردیوں میں انگلیاں فول جاتی ہیں جس میں زخم بھی پڑ جاتے ہیں کہ یہ بار سوجن آ جاتی ہے اس میں انگلیاں میں درد بہت ہوتا ہے تو اس کا علاج بتاؤں گا اس سے پہلے کوئی سافزانی ہے جو آپ کو نہیں کرنے جس سے وہ بیماری نہ ہو ٹھیک ہے ایک تو آپ جب بہت سے سکول کالج یا آفیس یا کام سے کہیں سے بھی آپ آتے ہیں گھوم کے تو آپ جب جوتے اتارتے ہیں جرابے اپنے اتارتے ہیں تو انگلیاں پیر ایک دم سے فرش پہ پیر نہ رکھیں آپ کو کچھ دیر بعد جو ہے جب تیمپریچر پیر کا نورمل ہو جاتا ہے تب رکھنا ہے پیر ایک دم سے نہیں رکھنا تھنڈے فرش پہ تو اس سے یہ پرابلم زیادہ ہوتی ہے اور کوشش کریں کہ سرسوں کی تیل کی مالش کریں پیاروں کی ہاتھوں کی جس سے یہ پرابلم نہیں ہوتی سرسوں میں اور میں دوائی کی طرف چلتا ہوں جو میڈیسین اور یہ میڈیسین کوئی دادی ماں کے نسکے نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بہت کارگر نسکے ہیں جو ہمارے ویدے یوز کرتے ہیں تو آپ کو کرنا ہے کیا ہے بیس گرام گہوں کی بھوسی لینی ہے پانچ گرام نمک لینے ہیں گہوں کی بھوسی جو ہے جو آپ آٹا چھانتے ہو نا گھر پہ جو ملک آٹا ہوتا ہے جو پیسا ہو آٹا ہوتا ہے آپ لے کے آتے ہو کیونکہ جو اپنا شکتی بھوگ یا شیرواد یہ سب آٹا لے کے آتے ہو یا کوئی اور کمپنی کا تو اس میں وہ بھوسی نہیں نکلتی کیونکہ یہ پہلے کا چھانا چھنایا آتا ہے آپ کو کوشش کرنے ہی کہ آپ شو ہے ملک آٹا ڈائریکٹ لے کے آئیں وہاں سے اور ویسے آپ کو یوز وہی کرنا چاہیے اس میں زیادہ اینرجی ہوتی ہے زیادہ وائٹمینز ہوتے ہیں پروٹینز سے زیادہ ہوتے ہیں اچھا ہوتا ہے شریف کے لیے وہ تو اس سے کبج بغیرہ نہیں ہوتی تو آپ کو کرنا کیا ہے گہوں کی بھوسی لینی ہے بیس گرام پانچ گرام جو سالہ نمک ہوتا ہے وہ اس کو آپ نے پانی میں اُبالنا ہے ٹھیک ہے تھوڑی دیر اُبالنے کے بعد جو ہے پانی جب تھنڈا ہو جاتا ہے تھنڈا ہو جاتا ہے تھوڑا گنگونا اس میں ہاتھ پیر ڈال کے اپنے بیٹھنا ہے ٹھیک ہے اور آپ کوشن پٹ کرو گی سر پانی کتنا لینا ہے تو میں پانی آپ کو بتا رہتا ہوں آپ کو پانی جو ہے ایک جگ لینا ہے ایک سے ڈیڑھ جگتے میں آپ کے ہاتھ پیر ڈوب جائیں ٹھیک ہے اتنا پانی لیجئے ایک جگ کافی ہوگا جس میں ہاتھ اور پیر پورے ان کی انگلیں جو ڈوب جائیں تو آپ جیسے شام کو کریں گے رات کو کریں گے سونے سے پہلے تو آپ کو بہت آرام ملے گا صبح تک ٹھیک ہو جائے گی سوجن اور درد میں بہت آرام ملے گا اور دوسرا ایک نسکہ ہے شلگم شلگم جو آپ کے گھر میں ہوتا ہے یہ سردیوں میں تو شلگم آتے ہیں کافی آتے ہیں کچھ لوگ کھانا پسند کرتے ہیں کچھ نہیں سیلڈ طور پر اچھا ہوتا ہے شلگم بہت اچھا ہوتا ہے تو شلگم لینا ہے آپ نے پچاس کرام اس کو آپ نے ایک کلو پانی میں بھالنا ہے ٹھیک ہے کشتے رو بھالنے کے بعد جب وہ ہلکا سا گھلنے لگ پڑے یا گھل جائے اس کو آپ تھوڑا سا اس میں میش کر دیجئے اور وہ پانی چھان لیجئے ایسے ہی پانی مطلب جس میں ہاتھ اور پیر کی انگلیں ڈوب جائیں آپ نے پیر جب گنگنا رہ جائے پیر اپنے اور ہاتھ کی انگلیں ڈوبو کے بیٹ جانا ہے سوژن صبح تک اتر جائے گی یا ایک دو دن کیجئے بلکل آرام ہو جائے گا آپ کو اور یہ گیرینٹیڈ نوس کا ہے بلکل ہی آپ کو آرام ملے گا اور چینل کو لائک سبسکرائب کر دیجئے گا جس سے تاکی آنے والی ویڈیوز جو میں آپ کو اور بھی مطلب اس میں نولیج دے سکوں ہاں جو بھی میں شاید آنے والی ویڈیوز میں آپ کو میں گرلز کے لیے اور بوئیز کے لیے جن کو پیمپلز ہوتے ہیں بہت سارا لڑکیوں کو جھائیاں پڑ جاتی ہیں ڈیلیوری کے بعد میں پریگنٹ ہونے گا اور بچے ہوتے ہیں اس کے بعد ہی اور ان کو جھائیاں شروع ہو جاتی ہیں پڑھنے یا ایج کے اکورڈنگ تو دنیا کی کوئی بھی دوائی ایسی نہیں ہے جو جھائیوں کو پرماننٹ ختم کر سکے اور پیمپلز کو ختم کر سکے تو میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا اس میں کم سے کم پندرہ سے سوالہ طرح کی جڑی بوٹیاں ڈلتی ہیں اور آپ کو اویلیول ہو جائیں تو ٹھیک ہے نہیں بنا سکتے تو آپ بنا سکتے ہیں کونٹیکٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو پروائیڈ کر دوں گا تو وہ بہت ہی کارگر ہے بہت اس کو بولتے ہیں بہت زیادہ اور فیس کی ہر بیماری اس کا علاج کر سکتی ہے فیس کی ہر بیماری کا علاج ہو جائے گا پندرہ منٹ میں پندرہ سے بیس منٹ میں آپ کو فیس کا کلر نیچرلی فیر ہوگا اور یہ میں بات تو صرف اپنی چینل کے ایک گروت کے لیے نہیں بول رہا ہوں آزماتا ہوں لگاتا ہوں اس چیز کو تو کافی لوگوں کو دیا بھی ہے کیونکہ میں نے ایک تو بنتہ کافی کسلی ہے وہ اس میں کیونکہ سفی چندن وغیرہ ڈلتا ہے سی بھی سی بات تو کافی کسلی بنتا ہے جو میں نے ابھی تک جن جن لوگوں کو وہ دیا ان کو ہندر پسند ریزلٹ ملے ہیں اور ایک ہمارے یہاں پہ لیڈیز ہیں ان کو دیا تھا میں نے کیونکہ میں نے اپنے لیے بنایا تھا کافی تو اس میں سے ان کو یوز کرنے کے لیے چار پنس دن کے لیے دیا ان کا جو ہے سکین کا کلر فیر ہو گیا اور یہاں کی جو چھائیںیں تھی ان کی وہ ساری گائب ہونے لگ پڑی ہیں بس ہلکی سی بچیں ہیں تو اب بھی انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے تو دیکھتے ہیں کب تک ہوتا ہے تو یہ ہے اس لیے آپ کو میں ایڈبائز دینا چاہتا ہوں آپ یوٹیوب پہ یہ سب چیزیں جیسے دیکھتے ہیں فیس پہ یہ لگائیں اس سے پیمپل جل جائیں گے مت یوز کیجئے ویڈیو کو زیادہ لنبا نہیں ہنچنا چاہتا پر ایک میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بات ضروری کئی لوگوں سے سنا ہوگا اپنے موہ پہ الو بیرہ لگاؤ الو بیرہ اچھا ہوتا ہے کئی لوگوں کو سوٹ نہیں کرتا کئی لوگوں کو کافی لوگوں کو نیٹ پہ دیکھیں الو بیرہ مل لیتے ہیں موہ پہ بعد میں چیڑے پڑتے ہیں موہ کے اوکر پیمپلز ہونے شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ الو بیرہ سکن کو ٹرائے کر دیتا ہے اس میں سکن کو نمی دینے والا سبسٹانس ہوتا ہے کیونکہ جیل بیسٹ ہوتا ہے تو نمی دیتا ہے پر اس ٹائپ پہ نہیں سکن کو ٹرائے بہت زلدی کرتا ہے اور پیمپلز اتنے نکلتے ہیں خجلی ہوتی ہے بہت زیادہ لال ہو جائے گا پورا خجلی شروع ہو جائے گی اور اگر آپ کو بلیب نہیں ہے تو آپ بے شک آزما کے دیکھ سکتے ہو کیونکہ آپ لوگوں کو تو پروف چاہیے تو آپ کو خجلی شروع ہو جائے گی اور اسی چنگ ہونے کے بعد آپ کو پیمپل نکلیں گے اور وہ نورمل پیمپل ہوں گے جس کا علاج بہت مشکل ہوتا ہے تو میں اس کی میڈیسین بناتا ہوں کافی لوگوں کو آرام مل ہے جس کو ڈاکٹرز بھی منع کر دیتے ہیں کہ تھیرے بھی امپل ٹھیک نہیں ہو سکتے یا جب تک دبائی کھاؤ میڈیسین سلو تب تک ٹھیک رہیں گے پر اس سے پرماننٹ ٹھیک ہوتے ہیں دوبارہ کبھی نہیں ہوتے ایک آدھا فیس پہ ہو جائے بہت سارے بھی امپل ہو جاتے ہیں بڑے بڑے وہ تو بلکل ہی نہیں ہوں گے ایک آدھا جو چھوٹا موٹا ہوتا ہے دوبائی کو لگانے کے بعد وہ ہو سکتا ہے پر یہ ہے کہ موہ کے نشان تک گائب ہو جاتے ہیں پندر سے بیس منٹ میں تو میں بتاؤں گا اس کے بارے میں پر فیلال جو میں نے آج آپ کو نسخہ بتائج پہ عمل کیجئے گا اور ٹھینکیو سو مچ چینل کو لائک سبسکرائب پلیز کر دیجئے گا تاکہ میں اور ویڈیو بناوں نہیں تو مجھے تنی محنت کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہوگا تو ٹھینکیو سو مچ